موسیقی ایک ہی شخصے سے حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو اس کا حل تو بتاتے ہیں لیکن ساتھ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کس وجہات کے بنا پر یہ چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یا جو دپریشن جو ٹینشن یا جو بھی ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوا کیوں ہے تو وہ سارے اس کے نقصانات بھی بتائی جاتے ہیں آپ کو اس کی وجہات بھی بتائی جاتی ہیں پھر آپ کو پریکاوشنز بھی بتائی جاتی ہیں تو آج کا بھی ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور نوملی دیکھا بھی جاتا ہے کہ آج ایک یہ کومن بیماری بن چکا ہے تو ڈاکٹر عبدالسمت سے سب سے پہلے میں آپ کو ملواؤں گی اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنے اور اس شو سے یقیناً آپ ہمیشہ کی طرح بہت کچھ حاصل کر سکیں گے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ کیسے آنا اچھی ہے بلکل مزے میں آپ بتائی ہوں اللہ کا شکر ماشاءاللہ روز پر روز اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی اور دیتی ہیں اور پیاری ہوتی جاتی ہیں بہت شکریہ اور انیجیٹک ہوتی جاتی ہیں مجھے یہ بتائیں چکر کیا ہے چکر یہ ہے ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ جو ٹاپک بیسکس کر رہے ہوتے ہیں جو روزانہ ہم بات کرتے ہیں اس کو میں بڑے غور سے سنتی ہوں تو پھر سن کے میں صرف اپنے کانوں سے نکال نہیں دیتی اسے میں سمجھتی بھی ہوں عمل بھی کرتی ہوں تین دین چیزیں دیکھیں کیوں ہو رہی تو یہ ساری چیزیں ہیں تو مجھے لگا کہ شاید یہ چینجنگ اس ورہ سے بھی آ رہی ہے بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ہے روز صاحب آج بھی ایک ٹاپک بسکر کھنے والی ہوں مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے ایک ایسے اینکر ملی ہے ماشاءاللہ جس کو میں چاہتا تھا کہ ایسے کوئی اینکر ہو انسان کے اپنے 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 خواہش ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح انسان کے اپنے 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 خواہش ہوتے ہیں تو اللہ پورا کرتے ہیں بلکل میں جہاں پر بھی الحمدللہ کسی بھی چینل پر میں جاتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے اینکر اچھا ملے کیونکہ اینکر ہی سارا کچھ ہوتے ہیں اور اتنا انٹرسٹنگ شو جو یہاں پر ہو رہے ہیں یہ پر برام جو ہے آپ جائیں پر فیس بک پر آپ دیکھیں لوگوں کے کمنٹس دیکھیں آپ جائیں اس پر یوٹیوب پر آپ دیکھیں اس چینل کا اور اس چینل کے ویوز دیکھتے ہیں بلکل جو لوگ ویوز دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں تو وہ سیم ہوتے ہیں دوسری چینل کے ساتھ بلکل حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ اچھا پسند کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکر پا ابھی ویڈیو چلے جاتے تھوڑا ایک ہنٹے بعد یا اس طرح کے ایک ہنٹے بعد یوٹیوب پر بلکل کہ جو لوگ پرگرام نہیں دیکھ سکے میس ہو گیا تو وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں اچھا ہمیں دیکھنے سے پہلے ان کو پھر پتہ نہیں کوئی بیس پچیس ویوز مل چکے ہوتے ہیں اچھا ایک گھنٹے میں ہی کہ جب دوبارہ دیکھا جائے تو وہ مل چکے ہوتے ہیں بیس پچیس لوگوں نے پورا ایک گھنٹہ کا پروگرام دیکھ سکتے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب تھانکیو سو مچ لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جس طرح سے دیکھیں فیڈبیک اور رسپونس مل رہا ہے تو میری بھی کوشش ہے کہ میں ایسے سوالات آپ سے کروں جو ناظرین کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ انہیں اویرنس بھی ملے اور ساتھ ساتھ وہ حل بھی تلاش کر سکیں اور ان کو پوری ایک ڈیٹیلیس شوز اس کی وجہ سے تو ہے نا لوگوں کو جو بینیفٹس ہیں نا جی وہ یہ وجہ ہے کہ یہ پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وجہ ہے کہ ان کو بینیفٹس انسان ہمیشہ بینیفٹس دیکھتے ہیں بلکل کئی سے بھی ان کو بینیفٹس مل رہا ہے تو وجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھنا ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں کچھ ملے کچھ سیکھیں جو یہ پروگرام ہے الٹرنیٹیو میڈیسن یہ فرس پروگرام ہے پاکستان میں فرس ٹائم پوری میڈیا میں فرس ٹائم رہی بالکل دوکٹر عبدال سمد فرس ٹائم یہ ایک پروگرام میں جو ہم نے کیا ہے یعنی پوری پاکستان میں بلکہ بہت سے میں نے دیکھے کہ دنیا میں اس طرح کی اتنا بڑا پروگرام اور ٹائلی لائف پروگرام پوسیبل نہیں ہوتا ہر روز ایک نیا ٹاپک اور اس کی بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ٹائلی اور آپ ایسے کچھ بتا رہے ہیں جو کہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے جو لوگ اتنا نالج اتنے میٹیریل ان کے پاس اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس بیماری کے لئے ہم پریشان چکے اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل بھی موجود نہیں ہے دونے اس میں بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں میں نے ایک میرا ایک عیم ہے آپ لوگوں کی مدد سے الحمدللہ یہ ہو رہے ہیں جو کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن سے لوگوں کا آگائی بڑی ضروری ہے اہام ہے نیچرل ہیلتھ سے لوگوں کا آگائی بڑی ضروری ہے کیونکہ جو آرٹیفیشل ہیلتھ ہیں اس سے لوگ پلکل بیزار ہیں سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں خود یہ آپ کو جو ایلوپیٹک ایکسپورٹ ہے وہ آپ کو خود بتاتے ہیں کہ آپ نیچرل طریقے سے جہاں تک ہو سکے الڈرنیٹیو میڈیسن سے جہاں تک ہو سکے اپنے علاج کریں تو یہ سب سے ضروری چیز ہے اس پروگرام کے جو یہ پروگرام ہے جو آپ کی توسط سے چینل کی توسط سے جاتے ہیں لوگوں تک اس معاشرے کی جو لوگ ہیں ان تک یہ بہت اہم ترین ایک پروگرام ہے الحمدللہ اس لئے لوگ پسند کریں بلکل بے شک راکٹر صاحب آج بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آج بھی انہیں بہت کچھ ملیں گا آج بھی وہ بہت کچھ جان سکیں گے اور یقین ان جو آج ہم مسئلہ ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی ایک یہ کومن بیماری بھی بن گیا تو آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کنٹرول بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے یہ یہ کہ بلڈ پریشر مطلب دیکھیں کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے اور لو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے تو دونوں طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ سے لینا چاہوں گی بلکل جو ہائی بلڈ پریشر ہے اسے سسٹولک کہتے ہیں اور ڈیسٹولک وہ ہے جو نیچے کے کہتے ہیں نارمل یہ ہوتا ہے کہ ایک نارمل پریشر جو ہوتے ہیںJan결ٹ پریشر کی ١00 så effectivement تک والدkreوجی ٹgg یہ جانب ان یہ نارمل کی سمجھا جاتا ہے اور کبھی کبھی نائنٹی تک Wak Loc 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 Locsite نیچے چلے جاتے ہیں اس کو بھی نارمل کیا سکتے ہیں رہا کبھی وہ اوپر بڑھ سکتا ہے تک تک ٹھائٹی تک تک چاہ سکتے ہیں مگر اس مختلف لوگوں کی مختلف کیسیات ہوتی ہیں مقصد اس کو نارمل کہہ سکتا ہے مگر کچھ لوگوں پر اس کا تھوڑا بہت یعنی جو دیکھا گیا ہے ریسرچ کے مطابق تو تھوڑا بہت اثرات ہوتی ہیں نارمل یہی ہے نارمل جو ہے وہ ایٹی ٹو ون ٹوئنٹی تک ہے تو وہ نائنٹی سمٹائمز ہو جاتا ہے آپ نے کہا کہ وہ کچھ ریزنز بھی ہو سکتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کن وجہات کی بنا پر ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نے ایٹی فائیو کبھی نائنٹی تک چاہتے ہیں مقصد اس میں خوف میں مرتلاہ نہیں ہونے چاہیے اچھا درکھر صاحب پھر میں تھوڑا سا بات کر لیتا ہے جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں جو بلڈ پریشر کی تو جو سب سے پہلے لو بلڈ پریشر ہے کیاکر ہم زادے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں اگر لو بلڈ پریشر ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے نظان یا لوگ بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے لوگ بلڈ پریشر کے بڑی وجوہات ہیں وجوہات جو ہے بہت کمزوری کی وجہ سے اگر ہم اچھے غزائیں نہیں لیتے ہیں یعنی مسئل کے طور پر ہم غزا لیتے ہیں ہمارے بوڈی کو جو ضرورت ہے وہ جو پوری نہیں ہوتی ہے تو بلڈ پریشر تو ظاہر لو ہو جاتا ہے اور اگر کبھی کبھی بلڈ پریشر خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا مثال کے طور پر کسی کو چھوٹ لگی خون بہی زیادہ یا بوڈی خون صحیح بناتے نہیں ہے تو وہ اس پر جسی بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے یہ وجوہات ہیں وجوہات اور بھی بہت ہیں بہت سے وجوہات ہیں مگر یہ جو مین وجوہات ہیں یہ مین وجوہات ہیں انیمک ہو جاتے ہیں خطرناک انیمک ہو جاتے ہیں یا کوئی چھوٹ لگ جاتی ہے تو بلڈ ساتھا بہ گیا یا ہم جو فضاء کھا رہے ہیں وہ ہماری بوڈی میں صحیح پوری نہیں ہو رہی ہے جو ضروریات ہیں کسی بھی چیز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو درکس اب علامات کیا ہیں کیا فیل ہوتا ہے کس طرح سے جس کا پیشنٹ ہے جس کا بلڈ پریشر لو ہے تو کیا دکھائی دیتے ہیں تکاوٹ فیل ہوتے ہیں لیزینس فیل ہوتے ہیں سار میں درد آ سکتے ہیں بوڈی میں تکاوٹ آ سکتے ہیں کمر میں درد آ سکتے ہیں یہ عام سے علامات ہوتے ہیں سب سے زیادہ چکر آ سکتے ہیں اڑتے ہوئے چکر آتے ہیں اڑھ کی کیونکہ ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر نورمل ہوتا ہے اڑتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن نیچے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں اور تھکن تھکن سے ایک عامی دل نہیں لگنا کوئی چرچڑاپن بھی آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ عام سے علامات ہیں کچھ فیزیکل بیماریوں کی وجہ سے بلڈ پریشر لوہ ہو سکتا ہے بہت سے فیزیکل بیماریوں کی وجہ سے بلڈ پریشر لوہ ہو سکتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا پرابلم میں مالج کو رجوع کرنے چاہے ٹھیک ہے کہ وہ فوراں کنسلٹ کر لیں آپ رجوع کریں کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو دیر نہ کریں کہ یہ لوہ بلڈ پریشر آگے کوئی خطرناک صورتحال لاسکتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے بلکل آچھے روڑا سب یہ مجھ بتائیے کہ نفسیاتی مسائل وہ کس حد تک مطلب اس میں involve ہو سکتے ہیں لوہ بلڈ پریشر میں ایسا کچھ ہے کیا ہماری سوچ یا ہماری دپریشن یا ٹینشن کوئی اس طرح کی چیز ہیں ہاں کبھی کبھی اگر ہمیں ٹینشن ہے ڈپریشن ہے تو کھانا جینی چاہ رہا ہوتا ہے بھوک زیادہ نہیں لگتے ہیں تو بلڈ پریشر حوتا ہے 들어� mothers وائس میں بھی کمیاں آجاتے ہیں وائس ہوتہ تھوڑا رو جاتے ہیں صحیح تھوڑا سا اس طرح کی کیفیاط ہوتے ہیں ہاں تو پاہ میں چاہیے کہ پراپر گزا نہیں اچھے گزا نہیں پھال سبجے کو استعمال کریں جو نہ class mice ن Kings بے جتے ہیں بلڈ پریشر کو اور ن Mexک Nanic نمترین بس کس بے ο incrاؤہ اچھے جوциew επیادتے ہیں وائس میں بھی کمیاں آجاتے ہیں وائس تھوڑا لو جاتے ہیں تھوڑا سا اس طرح کی قریفیات ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پروپر گزانے اچھے گزانے پھل سبزی کو استعمال کریں جو نہ ہائی کرتے ہیں بلڈ پیشر کو اور نہ ہی لوگ ہونا دیتے ہیں پھل سبزیاں یعنی اچھے ہیلتھی گزانے تاکہ آپ کی بلڈ پیشر نہ ہائی ہو جائیں اور نہ ہی لوگ ہو جائیں کچھ سچ پیشنز میں جو اگر دینجرس ہے بہت زیادہ ہے کیفیات بہت بری ہو گئی ہیں تو مالج کو پھر مالج تجویز کرتا ہے ان کو ایسے گزائیں جس سے بلڈ پیشر ہائی ہو جائیں تو اس میں پھر سبزی بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر کوشت بھی آ سکتے ہیں دودھ بھی آ سکتے ہیں کچھ اور ہائی پوٹنسی چیزیں آ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بلڈ پیشر کو نورمل لیں نورمل لیول تک لے کر آ جائیں اچھے کوئی اچانک ملنے والا صدمہ یہ بھی لو بلڈ پیشر کا باعث بن سکتا ہے بلکل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صدمہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی پروپرم ہو گئے ہیں کوئی خون بہیں ہیں تو ظاہر ہوتے ہیں اس طرح کی اس طرح کی ہو جاتا ہے اچھے اچھے بلڈ پیشر لو ہو جائے تو اس مریض کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ کیا اس کا علاج کرنا چاہیے فوراً احتیاطی تدابر کے اور احتیاطی تدابر بھی ہے اس کے اور فوراً مالج کرو جو کرنا چاہیے احتیاطی تدابر یہ ہے اگر بلڈ پیشر کسی بھی لو ہو گئی تو ان کو اسی طرح لٹھا دے کہ ان کے پاؤں تھوڑا اوپر ہو ٹھیک ہے تاکہ بلڈ پیشر کے جو سرکلیشن ہے وہ سر کی طرف جائیں اچھے پاؤں سے سر کی طرف آئے گی سر کی طرف آئے گی تو پاؤں تھوڑا اوپر رکھیں اور تاکہ مالج تک کن چاہنے کا یا کوئی اس طرح بھی کچھ ہو اچھا دو صورتیں ہوتے ہیں اگر کوئی زخمی ہے اس کے بلڈ بہت بہر ہیں اگر آپ ان کی پاؤں اوپر کرتے ہیں تو جو بلڈ بہر ہیں اس کے پریشر اور زیادہ ہو جائے گا جو پریشر ہے بلڈ کی جو کئی سے نکل دیں تو وہ اور زیادہ ہو جائیں گے اس کا احتیاطی تدابر یہ ہے کہ خون کو رکھا جائیں وہاں پر ٹائٹ سے پٹی رکھیں اور اس کو باندھیں تاکہ مالج تک پنچھا دیں اس کو باندھ کرنے کا بڑے ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہ بلڈ جو ہے وہ بین سے باہر ناتے ہیں یہ بلڈ پیشر کی جو میں بات کروں کہ پاؤں اوپر کرے کوئی اس طرح کی کچھ کرے اگر خون بند ہے ٹھیک ہے خون نہیں چل رہے تو کر لے اس طرح ضروری ہے صحیح ملکہ نارمل جو صورتحال اس میں پاؤں اوپر کر لیں ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے برین کو بلڈ زیادہ ملے کیونکہ برین ہی ہمارے بورڈ کو کنٹول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پچے سے آپ کو یہ چاہیے کہ کسی پیشنٹ کے پاؤں اوپر کر کے تھوڑا ہمارے برین کو ملے تو اس کو سکون مل جائے گا اور لو بلڈ پیشر کے جو پیشنٹ ہے اس کو کس طرح کی خزائیں کھانی چاہیے ہیلتھی خزائیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ پھل سبزیاں یہ چیزیں بلڈ پیشر کو بہت اچھے کرتے ہیں نورمل کرتے ہیں نہ ہائی ہونا دیتے ہیں نہ لو ہونا دیتے ہیں نورمل کرتے ہیں ہماری جو لنگز کی پروبلمز ہیں جو باقی ہیں سانس کی ہیں وہ بھی بہتر کرتے ہیں وہ بھی بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا درکس اب یہ جو نرشاور چیزیں ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی استعمال سے بلڈ پیشر ہو سکتا ہے ہاں بلڈ پیشر ہائی ہو سکتا ہے لو ہو سکتا ہے نشاور چیزوں سے اچھا دونوں کنڈیشنز ہیں کہ ہائی بھی لو ہو مثال کے طور پر لوگ جو فیوم وغیرہ جو اس طرح کچھ دو صورتیں ہوتے ہیں کچھ میں بلڈ پیشر کچھ لوگوں کی بہت لوگ ہو جاتے ہیں جس طرح یہ لوگ جو انہیں چارس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بلڈ پیشر کو لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کی بلڈ پیشر لوگ ہے ایک شخص وہی چیزیں لیتے ہیں انشاوری چیزیں تو ان کی بلڈ پیشر اور لوگ ہو جاتا ہے وہ ایک کیفیت آجاتا ہے خدا نہ کرتا کہ بلکل ہارٹ فیل ہو سکتا ہے تو اس صورت میں انسان کچھ آئی کہ ایسا کی کیفیت کسی کہیں پاؤں پر لے جائیں کچھ ایسا چیزیں کھلائیں جسے بلڈ پیشر کنٹرول میں آجائے ٹھیک ہے اچھا کوئی خاص عمر ہوتی ہے بلڈ پیشر ہونے کی ہاں بچوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی بلڈ پیشر نورمل دیتے ہیں جب عمر بڑی ہو جاتے ہیں تو بلڈ پیشر ہائی یا لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری کارگردگی بڑی عجیب ہو جاتے ہیں کبھی بڑی غم کی کیفیت آجاتی ہیں کبھی بہت سی غزائیں نہیں لیتے ہیں کبھی مستوفیات کے وجہ سے بھول جاتے ہیں کھانا پینے کو صحیح تو تمباک و نشی کے وجہ سے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کھانا پینے کم ہو جاتے ہیں اور انسان جاتے ہیں کس ایسے کیفیت میں صرف نید جو ہوتی ہیں غزائے سے پہلے ان کو یہ نید ہوتا ہے کہ ان نے تمباک و نشی کرنا ہے ہتاکہ ایسا ہے کہ روزی کی تائم اگر لوگ افتارے کی بات تو لوگ جب کرتے ہیں تمباک و نشی تو بلکل جیسا کہ بھوکشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں پوڑی ڈل ہو جاتے ہیں جی پھر کیفیت ہو جاتے ہیں پوری دن آپ نے تمباک و نشی نہیں کیا تھے اور اگر آپ نے سٹارٹ کیا اس کا نقصانات اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی پیچھے انسان اور زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں وہ عادت اور زیادہ ایسے لوگ جو چیزیں چھپاتے ہیں مثال کے طور پر لوگ آفیسز جاتے ہیں آفیس میں تمباک و نشی نہیں کرتے ہیں یا کہی بی بی کسی پلیس میں تمباک و نشی نہیں کرتے ہیں اور جب ان کو موقع ملتے ہیں تو وہ ایسی تمباک و نشی کرتے ہیں جیسا کہ پیاسا سا انسان پانی کے لیے ہوتے ہیں جیسا کہ سہرہ کو آپ نے پار کر دیئے اور کئی آپ کو سہرہ میں پانی مل گئے اور یہ اس طرح ہوتا ہے وہ پھر اور زیادہ انسان کے انٹرسٹ کشش بڑھا دیتے ہیں یہ بڑے نقصان دے ہیں یہ بڑے نقصان دے ہیں لوگ بلڈ پریشر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یقین ہے اس میں سے بہت سارے چیزیں پڑھتا چلی ہوں گی تمباک و نشی سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اسے ہائی ہو سکتا ہے تمباک و نشی سے بہترین چیزیں درست اب ایک جی ایک پوشنا چاہوں گے لوگ بلڈ پریشر زیادہ خطر نہ آکے یا ہائی بلڈ پریشر زیادہ خطر نہ آکے دونوں خطر نہ آکے کیونکہ لوگ زیادہ تر توجہ نہیں دیتے اگر ان کا لوگ بلڈ پریشر ہو ہائی بلڈ پریشر ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں فوراں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور لوگ بلڈ پریشر والے آوائٹ کر دیتے ہیں نہیں نہیں دونوں دونوں کے سائیڈ ایفیکٹ بری ہیں مگر ہائی بلڈ پریشر کے کچھ زیادہ ہی ہے جن کے اس کیسیت میں ہائی بلڈ پریشر میں جس طرح لسن ہے لسن ایک بہترین چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں لسن کو تو بلڈ پریشر خود ہی نارمل ہونا شروع جاتے ہیں اور اگر وہی لسن آپ لو بلڈ پریشر میں استعمال کریں تو بہت لو ہو جائے گا وہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے تو ناظرین آپ لوگوں کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی غزہ آپ کے لئے ضروری ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ نے کئی ایسی چیز کھالی جس میں لسن کی مقدار بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ آپ کو نقصان کر دی کچھ فائدے کے بجائے تو یہ خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکشافز کے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے ان کا دو تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ویٹامنسی یعنی اسے غزہ ہے جس میں فیٹس بلکل نہیں ہیں ڈائیٹنگ کا سنا ہوں تو اس کے فیٹس تو میں نے لینا ہی نہیں انہوں نے کچھ نہیں لینا ہی نہیں بلڈ پریشر اور لوگ جاتے ہیں ظاہر ہے اگر فیٹس کسی چیز میں نہیں ہیں کوئی چیز میں آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو زیادہ وہی چیزیں استعمال کریں بہت زیادہ اگر کیا اچھا ہے ویٹامنسی سے بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سے اس میں اتحاد کریں کہ تھوڑی اگر لوگ بلڈ پریشر ہے جو آپ کو معالی سے تجویز کرتے ہیں وہ ہی غزائیں لیں آپ اپنی مرضی سے تجویز کریں جو آپ کو بتایا ہے بات ہو رہی تھی ہماری لوگ بلڈ پریشر کی اور ہائی بلڈ پریشر کی لیکن اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک کولیسٹرول بھی ہے کولیسٹرول کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب مجھے سوالات کرنے آپ سے کہ کولیسٹرول کیا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے کولیسٹرول دیکھیں ہوتے ہی ہے LDL یہ خطرناک کولیسٹرول ہے اس کا اتحاد کرنے چاہتا کہ یہ پوڑی میں نہ بڑھنا یا ناکس کولیسٹرول ہے صحیح اس کا لو ہونا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے بڑی میں نہیں ہونے چاہیے جو اچھے ہیں وہ HDL ہے اور اس کے لئے انسان کو کوشش کرنا ہے وہ ہمارے لئے اچھے ہیں وہ ضروری ہے اس کے ہائی ہو تو ہمارے بڑی میں بہت اچھے بن جاتے ہیں کولیسٹرول بڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ہاں بڑے اچھے بات کیا آپ نے کولیسٹرول بڑھنے کے جو ہاتھ پوسے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم مرغن کے ذائن لیتے ہیں تو وہ جو چربی ہے وہ ہمارے بڑی میں جا سکتے ہیں کولیسٹرول اس سے زیادہ کولیسٹرول ہوتے ہیں چربی میں جو ہم مرغن کے ذائن لیتے ہیں وہ ان بے مہتر ہے کہ وہ اس بہت سے زیادہ قولیسٹرول ہوتے ہیں قولیسٹرول فبی میں جواہر عزید کی بے غیر ایک تسویح شدہ جو ہم لیتے ہیں وپر مذہن کا جو م sproutsلہ جو ہم لیتے ہیں جو ہم نے گزائی شدہ جواہ برّو کوشبکت ہوم چ Enterprise وہ وہ مرغن کے ذائن کہ کبھے کی اور کچھ چیزیں تو وہ بہت کے بعد آپ تکران ہوتے ہیں صحیح یہ جاتے ہیں خون کی نالیوں میں جاتے ہیں خون کی نالیوں میں جاتے ہوئے جب کولیسٹرول کے مقدار پڑھ جاتے ہیں تو وہاں پر وین رکھ جاتے ہیں اگر ہمارے دل پمپ کرتے ہیں خون کو تو وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ کولیسٹرول نے راستہ کو بند اس نے بلوک کیا ہوا ہے بالکل تو وہ بھڑی کا کوئی حصہ بلوک ہو سکتا ہے برین کا کام کرنا شروع کر سکتا ہے بھڑی کا ان کو شروع کر سکتا ہے ہرٹ کا اپenin زندگی میں بند کر دیتا ہے تو پر سے權 millennials ہے تو کچھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو کولیسٹرول کا نارمل ہونا ضروری ہے آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایکسرسائز کریں وہ کچھ ایسا کریں جو کہ بہتر ہے ان کے لئے تو بلکہ زہرتر ہوگا بہتر تو میں ضرور ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ جو ہماری نقصانات ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کولیسٹرول اگل زیادہ ہو جائے تو اس کے مزید اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گے ٹائم ہو چکے بریک اپ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں بات ہو رہی تھی ہماری بریک سے پہلے کولیسٹرول پر اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں کہ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہات کیا ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نقصانات کی بات کر رہے ہیں کہ کولیسٹرول بڑھنے کے بعد ہماری کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے کورواب تھی کہ وہ کلوڈ بن جاتے ہیں کولیسٹرول ہماری بلڈ کی سرکولیشن کو ایک طرح سے روگ دیتا ہے تو یہ تو ایک دم سے ہونے والے نقصانات ہیں یہ فوراں ہوں گے یا یہ آہستہ 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 ہوتی ہیں یہ نقصانات دیکھیں یہ جیسے جو ہم غزا لیتے ہیں جو ہم ایکٹ کرتے ہیں سلوک کرتے ہیں یہ ایسا ایسا اثر کرتے ہیں اور انسان یہ ایسا چپا ہوا بیماری ہے جو ایسا ایسا ہمارے زندگیوں کو کھا جاتے ہیں اور ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو بلڈ پیشل بھی ایسے چیز ہیں کولیسٹول بھی ایسے چیز ہیں ہیپرٹائٹس بھی ایسے چیز ہیں شگر بھی ایسے چیز ہیں ہونا یہ چاہے ہمیں تیادی تدابیر کرنے چاہے سب سے ضروری چیز ہیں صحیح ایک سے بھی نشر کرنے سے کولیسٹول بڑھ سکتا ہے بہت بہت بڑھ سکتا ہے کولیسٹول کو بڑھ سکتا ہے کیون یہ بھی نشیلی چیزیں کولیسٹول کافی زیادہ ہیں professor jamschol nem بہت بارک کولیسٹول اور nikوتینیں جو اب بہت خزانہ کردا chair جو جیسے بڑی مسائل ہوسکتا ہے کولیسٹول بڑھ سکتا ہے جو وٹیش رید ہے اور اس سے شگر بھی بناتے ہیں اب آپ کے کولیسٹرول سے شگر بنتے ہیں اور بلڈ پریشر جب ہائی ہوتے تو اس سے بھی خطرہ ہوتے ہیں تو سوچیں کہ یہ جو بیماریاں ہم یہاں پر ڈسکس کریں کتنی آگے جا کے خطرناک بیماریاں ہو سکتے ہیں کہ ہم مسئلے کو تو چھوٹے سمجھ رہے ہیں کولیسٹرول یا بلڈ پریشر کو تو ہم مسئلہ چھوٹے سمجھ رہے ہیں لیکن یہ آگے ہمارے لیے کتنی زیادہ مسائل کرے کر سکتے ہیں اور بیماریوں کو کتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہ یقین ہے نگر آپ جان رہے ہیں تو پھر آپ اپنی زندگیوں میں چینج لانے کی کوشش بھی کریں گے یہ ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی معلومات ہمیں آپ نے جو بلڈ پریشر کے بارے میں اور کولیسٹرول کے بارے میں آپ دے رہے ہیں اچھا نوملی جو بلڈ پریشر کی میں یہاں پر بات کروں گی کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ اس سے اتنی ساری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اتنے سارے پرابلمز ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہونے والی چیز ہے ایک چیز سننے میں آتی ہے کہ خواتین کی نسبت زیادہ مردوں میں بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کا بلڈ پریشر جلدی ہائی ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ جلدی بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوتا ہے مجھا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے مگر مردوں کا زیادہ ہوگا مرد سب سے زیادہ تنباہ کنوشی کرتے ہیں کیکہ ہے اور باقی نشیلی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بلڈ پریشر اس سے بہت زیادہ کولیسٹول سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں مردوں کے زائیں بہت کھاتے ہیں باہر گھمتے پرتے ہیں کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں دائم باہر زیادہ گزارے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اور سب سے زیادہ جو بڑی بڑی ٹینشن آز کل بزنس کی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے پھر گھر آ جاتا ہے تو گھر میں بھی پرابلم ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے مردوں کو زیادہ تر ہوں گے زیادہ تر ہو جاتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے ریزن کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی باتوں کو یا اپنی جو ٹینشن اور ڈپریشن اس کو اپنی اندر یہ رکھ رکھ کہ ایک انسان تھک جاتا ہے وہ لیڈیز جاتا رکھتا ہے کہ لیڈیز کے پھر پروپلم آلک ہیں کہ انہوں نے مومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے گناہ پرنا نہیں ہوتے ہیں انتہار پہ ہوتے ہیں جو خواتین ہیں جو اگر پہ رہتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر میں نے زیادہ دیکھا دوسری اداروں میں بھی کہ مثلا بڑی ادارے ہیں تو خواتین سے زیادہ ہیوی کام کرواتے بھی نہیں کرتے بھی نہیں کرتے بھی نہیں کیونکہ یہ ایک کونسپٹ ہے یہاں کہ جو معاشرے کا ہے کہ عورت نے بڑا ہیوی کام نہیں کرنا ہے یعنی عادت ایسا کیا گیا ہے کہ عورت نے ہیوی کام نہیں کرنا ہے وہ نہیں کر سکتی ہے کمزور ہیں کمزور یعنی جب انسان کو آپ کہیں گے یا ایک لیڈی خود اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو وہ کوئی ہیوی کام تو کریں نہیں سکتی ہیں تو وہ ضروری بھی ہوتے ہیں ہمارے لئے کہ فیزیکل کام بڑی ضروری ہوتے ہیں عورت کو محدود رکھنا کی چند تک یہ صحیح نہیں ہے انہیں خود سوچنا چاہیے کہ مجھے ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے اور مردوں کی طرح میرے میں وہ طاقت بھی ہے اور مجھے کوئی ایسا جسمانی کام بھی کرنا چاہیے مجھے مائن میں ایک یہ سوچ بن جاتی ہے کہ بس یہ عورت نازک ہے یا وہ زیادہ ہیوی کام نہیں کر سکتی ہے کر نہیں سکتے یا اگر وہ کر سکتی ہے تو صرف اپنی سوچ کی وجہ سے نہیں کر سکتی سوچ کی وجہ سے نہیں کرتی اور اگر وہ کرے میں تو عورت ہوں تو یہ کیسے پہوک گے میں کیسے کر سکتا عورت کو عزت دینا ریسپیکٹ کرنا ہماری فرض بنتے ہیں مارت احذارات کا فرض بنتے ہیں مگر ان کو جسمانی کاموں سے اور جو ان کی مند میں کچھ آتی ہیں جو مند کو مارت کو یوز کرنا چاہتا ہے اس کاموں سے رکھنا یہ زیادتی ہے مرد کے اور وہ خود لیڈی کی زیادتی ہے ان کی بھی زیادتی ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ہی مطلب سٹرانگ سنجھے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ عورت ہے یا یہ مرد ہے تو اس نے اتنا کام کرنا ہے اور میں تو بس عورت ہوں تو میں تو بس فتنہ کر کے اپنی جان جھوڑا لوں اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے دونوں کو بنائے اور انسان کو محنت کر پر رہنا چاہیے اگر ہم نے عورت کو ترجیح دینا تو ان کو ایسا سمجھے کہ وہ مرد کے ساتھ جو مرد ہیں اس سے بھی بڑھ کے کام کر سکتے ہیں یا اس کے لیول کے کام کر سکتے ہیں ہمیں اگر عورت کو ریسپیکٹ دینا عزت دینا تو ان کو یہ سمجھے کہ عورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مرد کے لیول کے کام کر سکتے ہیں صحیح اسے ریسپیکٹ کرتے ہیں اب ایک عورت کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی فیزیکل کام کر رہی ہے یا کہیں پہ بھی باہر یا گھر میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں میری ساتھ بڑی ظلم ہوتے ہیں ظلم ہو رہا ہے میرے سے تو کام کروائے جاتا ہے یعنی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ماں کو صحیح اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بھی یہ کرنا پڑے گئے تاکہ ان کو اپنے بیوٹیوں کو اتنا سٹرانگ دکھیں کہ وہ چیز آگے ٹرانسفر ہو یعنی یہ عورت کر سکتی ہے بہت سے کچھ کر سکتی ہے یہ چیز دیکھیں نا آپ میسج بھی مل رہا ہے آگے بھی ایک صرف آپ اپنی زندگی نہیں بنا رہی ہیں بلکہ یہ آگے آنے جوالی جنریشن ہیں جن کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں ان کے اندر ٹرانسفر ہوا تو پھر ظاہرے وہ نیکس جنریشن تک جائے گا تو یہ آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا یعنی اگر ہم فیزیکل کام نہیں کرتے ہیں ہمارا مطلب اس میں سے یہ ہے کہ فیزیکل کام زیادہ لیڈیز نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ سیڑھی چڑھنا اوپر آنا جانا میکب خراب ہو جاتے ہیں یا پسی نہ آسکتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں صحیح تو اس سے کولیسٹرون بڑھ سکتا ہے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے بہت سے محلک بیماریاں ہو سکتے ہیں بلکل تو مدید ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک رہ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بریک سر واپس آتے ہیں آپ پر بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا Evening Lounge نایت سر و رہا şuے پیونہ موسیقی الموسیقی موسیقی 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 اور ساتھ بزنس خراب ہو جاتے بہت سے چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بڑی اتیاد کرنے چاہے ایک بات یاد ہے مجھے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے نقصانات کو اور فائدوں کو لکھ کے مطلب کوئی بھی جو ہمارا مسئلہ ہے ان کے نقصانات بھی اور ان کے فائدی بھی لکھ کے اپنے پاس رکھیں اور ہمیں بار بر ہماری نظروں کے سامنے آتے رہے کہ اگر ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ہو کہ نہیں ابھی غصہ کیا بلڈ پریشر اوپر چلا جائے گا اور اپنا نقصان ہو جائے گا بہت آسانی سے بڑے اچھی بات ہے بڑے اچھے یاد دلائیں دیکھیں غصہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے غصہ ہم کر سکتے ہیں اور غصہ ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں غصہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں غصہ ہم اس صورت میں کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہمیں یہ ہو کہ آسان ہے اس پر غصہ کرے تو کیا ہوگا جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفکلٹیز آ سکتے ہیں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ہم وہاں پر غصہ نہیں کرتے ہیں مسالے بہت ہیں ایک شخص گھر میں غصہ کرتے ہیں ہر جنگ جگڑے کرتے ہیں بھار نکلتے ہیں آفس میں نہیں کرتے ہیں آفس میں نہیں کرتے ہیں وہاں برداشت کہہ لیتے ہیں وہاں پر بہت ساری اسی باتیں ہوتی ہیں باس جو بھی کہتے ہیں اس کا غصہ چاہے تپڑ بھی لگائیں گے باس تو ان کا غصہ برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر گھر پر کیوں آچھا گھر جاتے ہیں تو وہ خود غصہ کرتے ہیں آفس آتے ہیں لوگ اس پر غصہ کرتے ہیں مگر ان کو غصہ نہیں آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم غصہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں کہ یہ بات آپ نہ کریں کہ ہمارا غصہ ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا یہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جن کے سامنے آپ نے نہیں بولنا تو پھر نہیں بولتے ہیں ان کے سامنے آپ کہے زور چل سکتا ہے بس چل سکتا ہے تو پھر آپ غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں آچھا رکھ سب میں نے ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری بات پڑی تھی کہ اگر انسان کی پہچان کرنی ہے اس کو صحیح جانچنا ہے تو اس کو غصہ کی حالت میں جانچ لینا چاہیے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے ہاں وہ کیا ہے کس طرح کی ہے بلکل بہت سی کٹیگریز میں اس کے بہت سی کٹیگریز میں اساپ کیا کیا ہے اچھا رکھ سب ایک اور بابیت آئے گا یعنی غصے کے کیفت میں انسان کہا گیا ہے کہ کبھی کچھ لوگ بیڑیے لگتے ہیں کبھی کچھ لوگ عجیب غریب نام دے ہیں عجیب مثالیں نہیں جاتی ہیں ان کے لئے بلکل مقصد وہ بڑے اچھے نہیں ہیں یعنی شیطان ولاحف لوگ کنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں غصہ نہیں کنی چاہیے اور اس کے سیف پچھوریاں آ جاتی ہیں رنکلز یہ بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں اچھا ڈرکٹر صاحب بھی آپ نے بات کی تھی کہ خواتین کی اور مرد حضرات کی خواتین آپ کو اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ وہ اتنی زیادہ سرونگ نہیں ہیں کہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ طاقتور نہیں سمجھتی ہو اور اس کام سے وہ خود بخود کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہیں اچھا اگر ہم تھوڑا سا کمپریجن کریں ہمارے شہر میں اور گاؤں میں رہنے والی خواتین کا تو وہ والی جو بیماری ہیں جو خواتین کو جو زیادہ ہوتی ہیں شہر میں رہ کر یا مرد حضرات کو جو پرابلم زیادہ ہیں جبکہ فیسلیٹیز یہاں پہ ہیں تو وہ چیزیں اتنی زیادہ کسی گاؤں یا چھوٹے لاکھیں یا دہاتوں میں نہیں ہوتی ہیں وہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور ان بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بلکل وہاں پر بنسبت یہاں کم ہے مگر وہاں گزائیں مرگن لیتے ہیں لوگ جاتاں جس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے مرگن گزائیں لیتے ہیں زیادہ وہ پسند کرتے ہیں دیسی کھانے کچھ دیسی کھانے گھی بہت ہو اس میں کولیسٹول بہت ہوتی ان میں بلکلیٹیشر ہائی ہو جاتے ہیں اچھے رب سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سوری آپ کی بات کر رہی ہوں جیسے میری جو میڈ آتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ وقت صبح بڑا ناشتہ واشتہ کر کے آتے ہیں پاراتھے اس کے ساتھ سالان ہی انڈہ پاراتھے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی انرجی یوز کر رہے ہیں تو اپنا نقصان کریں باوجود بھی وہ نقصان دے سکتی وہ چیز جو انہوں نے کھائی ہے اگر زیادہ تار جسمانی کام ہو رہے ہیں تو وہ بیلنس کر رہے ہیں میری مئرگی کہتا ہے باجی میں تو صبح پراتھا کھا کے آئی سالن کھا کے آئی آپ کیا سلائس اور بٹر لے کے صرف لے کے بیٹھ جاتے ہیں سلائس مگر پھر بھی خطرناک ہے ہے نا پھر بھی بہت زیادہ آئیلی چیزیں لینا بہت خطرناک ہے پھر بھی باوجود کہ آپ جسمانی کام کریں یہ حتیات کرنی ضروری ہے پرپریشر بھی اب کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کجھے کالسٹرول کی ہم نے بات کیے تو اس میں گزار کو دیکھیں کالسٹرول میں تو خاص ہو مزہ تو بہت آتا ہے پراتھے کا مزہ بہت آتا ہے لیکن سیہا دیکھیں ساتھ ساتھ صبح صبح انڈالیں بہت مزہ آتا ہے لوگ سوچیں گے کہ اب ہم کھائیں گے بھی لیکن محنت بھی کریں گے لیکن ایک برابر دائی پہ تھوڑے سی چینی ڈال کے اور پراتھا لیں اور ساتھ کوئی انڈا شنڈا کوئی چیز سبزیاں سبزی ساکھ اور اس کے اوپر مکھن ڈال کے ساکھ کے اوپر مکھن ڈال کے مکھن کے ساتھ اور پھر مکھئی کی جو روڈیاں صبح صبح کیا ناشتہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر خوب محنت کریں کام کریں اپنے آپ کو بیٹھے نہیں ہم لوگوں کا ہے کیا شنڈا میں ویسے مزید کی بات کروں مگر کبھی کبھی ایسا کرنے سے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہر وہ روز نہیں ہر وہ پوری چل گیا کبھی 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 چل جائے لیکن اب روٹین نہ نہ بنا لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلیں آپ کا آف ہے آف ڈے ہے تو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا سا ہیوی سا بریک فاسٹ کر لیا ہے تو اب اس کو روزانہ کی روٹین بلکل بھی مت بنا ہے یقیناً آج کے اس شو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بلڈ پریشر کی بارے میں کولیسٹرول کی بارے میں ہم نے جو آپ کو ویڈنس دی ہے آپ اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو لیکن اگر آپ بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کے مرض میں مبتلا ہیں یقیناً آج کا شو بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا آپ لوگوں کے لئے میں جازت بھی لینا چاہوں گی ڈاکٹر عبدال سمجھ سے بہت شکریہ تینکیو سو میں ڈاکٹر عبدال سمجھ تینکیو آپ کا اب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اتنی اچھے ہیں آپ ہمیں بتاتے ہیں معلومات دیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے اپنا بہت ساتھ خیال رکھے گا بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سے بھی اجازت لینے کا وقت آگیا ہے اپنا بہت ساتھ خیال رکھے جس چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اسے صرف سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی حسنہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے پھر ملعقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی